بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا آغاز ہم اس دعا سے کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی زندگی لکھی ہے میری اور آپ کی وہ اللہ کرے کہ صحت کے ساتھ ہو کیونکہ اگر صحت ہے تو اس جینے کا مطلب ہے صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دولت یا کوئی بھی اور چیز کام نہیں آئے گی آپ کے تو آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں جس کی بھی آمین لگ گئی تو یہ صحت جو ہے ہزار نحمت ہے اس کے قدر بھی کیجئے یہ آپ پہلی خبر دیکھ رہے ہیں ہمارا جو سری لنکا کنٹری ہے ہمارا دوست ملک ہے یہ پاکستان کا دوست ملک ہے اور اس وقت اگر آپ سری لنکا کی معاشی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہے اور بہت مشکل میں ہے اور اس ٹائم وہ اپنے جتنی بھی ذرائیں ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اس مشکل وقت سے باہر نکلنے کی لیکن جو اس کے ارننگ کے ذرائیں ہیں وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ ٹیورزم وغیرہ تمام معاملات کرتا یا وہ چاہے کہ جو اس کے معاملات ہیں وہ چلتے ہیں لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب اس نے پاکستان سے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں کیا وہ ہیلپ کر سکتا ہے تو پاکستان نے جو ہے اپنا ہاتھ پکڑایا ہے اور بیس کروڑ ڈالر کا جو کرز ہے وہ پاکستان دینے جا رہا ہے اس کے حوالے سے سری لنکا اور پاکستان کے جو وزارت تجارت ہیں ان کے درمیان معاہدہ کسی وقت بھی سائن ہو جائے گا لیکن جو سری لنکا میڈیا ہے وہ اس قبر بات کر رہا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان بہرحال یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ وہ کرزہ بیس کروڑ ڈالر کا ہوگا اور یہ بہت خوشہن بات ہے فیچر کے لیے بہت اچھا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو سری لنکا ہے وہ اس مشکل وقت سے نکل جائے اس سے پہلے کہ اس پر کوئی اور چیز ایسی آجائے جو ہم نہیں چاہتے سننا تو اللہ کرے وہاں سے وہ نکل جائے دوسری خبر آپ کے ساتھ شامل کرنے جا رہا ہوں اور وہ یو اے ای سے ہے یو اے ای اس ٹیم جو ہے وہ ہاٹ کیک بنا ہوا ہے اور اس سے پتہ نہیں کیوں بات کر رہے ہیں آپ سمجھیں اس بات کو مجھے بتائیں میں بھی کنفیوز ہو گیا یہ خبر سن کے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جنگی جہاز جو بحری جہاز ہے لڑاکا وہ لڑاکا تیاروں کو لے کر متحدہ عرب امارات جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہی امریکہ نے کہا تھا کہ وہ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے پیٹر آٹس یوز کیے اور وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے یو اے ای کو سیکیورٹی فرہم کی اور وہ ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے یو اے ای کے اوپر وہ جو میزائلز آئے تھے اور ڈرونز آئے تھے وہ نہیں ہٹ ہوئے یو ایس کے ہی وہ مرہوم منت تھے یہ ہاتھ سمجھ میں آتی ہے لیکن یو اے ای کو ایس اچ کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یمن یا کوئی بھی اور ملک جو ہے وہ یو اے ای کے اوپر چڑھائی کرنے کی سوچے یا ایرو پلینز لاکر وہاں پر بمباری کا سوچے یا کوئی بھی ایس ایک قسم پر تھریڈ جو ہے وہ نظر نہیں آتا پھر نمبر ایک نمبر دو جو الائنس فورسز ہیں سعودی عرب کی جو نیچے آتی ہیں اس کے اندر یو اے ای بھی حصہ ہے تو وہ کم تو نہیں ہے میرے حساب سے وہ کافی ملک ہے اور بہت بڑی فوج ہے کیا وہ بھی کم پڑ گئی ہے کہ جو امریکہ بیچ میں اپنا بیڑا لے کر آگیا ہے کل بیان دی اور آج بیڑا لے کر آگیا جہاز کھڑ کر دیئے یہ معاملہ کچھ اور ہے اگر جہاں تک میرا ذہن جا رہا ہے وہاں تک میں نہیں جاتا ابھی میں رکھ جاتا ہوں لیکن آپ اپنی جو بھی کمنٹس ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ ایسا جو یو اے سے ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ بیڑے یو اے ای میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں یا اور یہ جہاز جو ہیں یہ کیوں وہاں پر کھڑے ہوں گے امریکہ کے دماغ میں اس ٹائم چل کیا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بلا کر آپ کچھ سوچ سکتے ہیں آگے اس پر بات کرتے ہیں لیکن اب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آخری خبر اور وہ یہ ہے کہ میرے لیے ایک واقعہ جب میں سوچتا ہوں ہسٹری پڑھتا ہوں تو آپ نے بھی سنائی ہوگا ہیرو شیما ناکاز آگے کہا جو واقعہ ہے جیپان میں دو ایٹم موم گرائے تھے تو وہ دو ایٹم موم کا ذکر میں کبھی نہیں بھولتا میں ہمیشہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دو ایٹم موم گرائے گئے تھے اور انہوں نے جیپان کو جو ہے وہ گھٹنے ٹکوا دیئے تھے سیم ڈے اور امریکہ نے اپنی وہ جو ایک ایک درندہ پن دائم کر دیے جا رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی بمباری دنیا کر رہی ہے وہاں پر کہ وہاں پر گھر تو نہیں رہ رہا گھر آپ کے لوگ کے پاس گھر ہے میرے پاس گھر ہے لیکن شام میں یہ صورتحال نہیں ہے یہ لگجری ہے آج کل جس کے پاس گھر ہے نا جو گھر میں رہت سوتا ہے وہ لگجری لائی بزار رہا ہے وہ گھر کتنا چھوٹا کتنا بڑا ہے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ لگجری یہ جو پناکوزین کیمپس ہیں نا یہاں پر دو شیرخوار بچیاں سردی سے ٹھٹر کے مر گئی ہیں یہ ہیروشیما اور ناکست آگی سے بڑا علمیہ ہے میرے لئے اگر ہم لوگ کے اندر انسانیت ہوگی تو ہمارے لئے بڑا علمیہ ہوگا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو خبر کہ ایک کی جو عمر ہے وہ سات دن اور دو ماں کی شیرخوار بچی اور دوسری بھی بہت چھوٹی تھی اور یہ دونوں بچیاں جو ہیں جب میڈیکل نے چیک کیا اس کو ہاسپل لے گئے اور میڈیکل نے چیک کیا تو انہوں نے دیکھا وہ نیلی پڑ گئی تھی اور جب اس بچی کو ہاتھ لگایا تو وہ برف ہو رہی تھی تو ڈاکٹر نے بھی کہا باپ نے بھی کہا ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا کہ سردی سے ٹھٹر کے یعنی کہ سوچئے انسانیت کے لئے کتنا بڑا دھبا ہے اگر ہم سوچے تو کہ اس کے بعد یعنی کہ اس واقعے کے بعد جب اسرائیل بمباری کرنے جائے کرے گا جائے گا تو صحیح وہ آپ کو معلوم ہے شام کے اوپر تو کس کس کو شرم آ رہی ہوگی کون کون کیا کر رہا ہوگا کیون اس کے پر لے گا کہ جب یہ بمباریاں ہوتی ہیں شام کے اندر تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس کا ریاکشن وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بم گر گیا کون زخمی ہوا کون نہیں ہوا یا وہ انٹرسپٹ ہو گیا یا بھی تمام باتیں نہیں ہوتی ہیں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر خیر شام کے تو ایک ہسٹری ہے اس پر تو یہ برائی آنی ہے ہسٹوری کے لیے آنی ہے وہ آئے گی تو قیامت آنی ہے لیکن بہرحال آج جو ذمہ داریاں ہیں جن ممالک کی میرے حساب سے جہاں امریکہ یوکرین کی فکر کر رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے فکر سب ہی کرنی چاہیے وہاں پر تھوڑا سی توجہ وہ شام مانگ رہا ہے اگر کوئی اس پر بھی تھوڑی غیرت دکھا دے اپنی تو امید ہے کہ کچھ بھلا ان کا بھی ہو جائے گا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ